السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر رویسنور ہے اور سیکنڈیل بائیالوجی کے اندر ہم ایک اور ٹاپک نپٹانے لگے ہیں جس کا نام ہے کنسپشن ان پریگنسی کچھ ٹرمز ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے اسی کے اندر ایک چھوٹا سا ٹاپک اور میں کور کروں گا جس کا نام ہے تیسٹیو بیبیز اور سیکنڈیل بائیالوجی کے اندر ہم رہ جائے گا ہمارا نیک سیوڈیو کے اندر کبر کریں گے کنسپشن اور پریگنسی کیا ہے ان ٹرمز کا مطلب کیا ہے یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو ابھی تک ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر یہاں پر ہم انسانوں کے بات کر رہے ہیں میلی تو انسانوں کے اندر جو فی میل ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اوہم پروڈیوس ہوا اور جو میل ہے اس کے اندر اس پرم پروڈیوس ہوئے اس کے بعد میٹنگ ہوئی میٹنگ کے اندر یہ ہوا کہ جو میل ہے اس نے اپنے سپرم فی میل کی باڈی میں ٹرانسفر کیے یہ دونوں جا کر فیڈلائیز ہوئے فیوز ہوئے اسے ہم نے فیڈلائیزیشن کا اور اس فیڈلائیزیشن کا ہم نے انٹرنل کا نام دیا فیڈلائیزیشن انٹرنل ہوئی انٹرنل فیڈلائیزیشن کے نتیجے میں جو پروڈک بنتا ہے اسے ہم زائیگوڈ کہتے ہیں جو پروڈک بنتا ہے اس کا نام کیا ہے وہ ہی سپرم پروڈک بنتا ہے اس کا نام کیا ہے وہ ہی پروڈک بنتا ہے جو فیڈلائیزیشن کا پروڈک بنتا ہے گزیسیا کہنتیوں کے نتیجے میں زائیگوڈ کنسیپشن کے نتیجے میں زائی گوڈ یہ سای بات آئے زائیگوڈ بنتے کے بعد وہ دیوائیٹ کرتا ہے چپٹر نمبر فائف کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ زائیگوڈ 1 . شائل ہوتا ہے وہ ڈیوائیٹ کرتا ہے دو بنتے ہیں پر 40 binتے ہیں پھر آرٹ بنتے ہیں ان سب کو بلاسٹو میئرز کہتے ہیں پھر ایک لیول آتا ہے کہ جب دو لیئرز بن جاتی ہے بلاسٹولا پھر پہلے ایک بال بنتی ہے سیلز کی that is called مورولا and then دو لیئرز والے سٹیج جاتا ہے بلاسٹولا then تین لیئرز والے سٹیج جاتا ہے گیشولا تو وہی کہانی یہاں پر ہو رہی ہے کہ زائیگورٹ جو ہے وہ ایک سیل تھا وہ ڈیوائیڈ ہونا شروع ہوا اس نے بول آف سیل بنائی وہ بول آف سیل پہلے کہلاتی ہے مورولا پھر اس کے اندر دو لیئرز آ جاتی ہے وہ بلاسٹولا کہلاتی ہے اس کے درمیانے کیوٹی ہوتی ہے جو فلویڈ فیلڈ ہوتی ہے تو یہ یہ والا سٹیج بلاسٹو سیسٹ بھی کہلاتا ہے اب یہ جو بلاسٹو سیسٹ اچھا فردلائیڈیشن ہوئی کہاں تھی فردلائیڈیشن ہوئی تھی او بھی ڈکٹ کے اندر جسے آپ کہتے ہیں فیلوپین ٹیوب اووری کے آگے جو ایک ٹیوب ہوتی ہے فیلوپین ٹیوب وہاں پر فردلائیڈیشن ہوتی ہے تو زائیگورٹ وہاں بنا زائیگورٹ کے بعد مورولا وہی بنا اس کے بعد بلاسٹولا بھی اب یہ جو پرودکٹ ہے جو کنسیپشن کے نتیجے میں جو پرودکٹ بنا ہے یہ آئستہ آئستہ آ رہا ہے اس سٹرکچر کی طرف جہاں پر آ کر اس نے اپنے آپ کو اٹیج کرنا ہے وہ اسٹرکچر کہلاتا ہے یوٹرس تو یہ راستے میں ڈیویڈیشن کرتا وہاں آ رہا ہے زائیگورٹ سے مورولا بنا ہے مورولا سے بلاسٹولا بنا ہے اب یہ بلاسٹو سسس یا بلاسٹولا جو ہے یہ موو کرتا کرتا آ رہا ہے اور یہ آ کر یوٹرس کے اندر گرتا ہے conception کہتے ہیں fertilization کو sperm اور ovum کے ملنے کو conception کا نام دیتے ہیں اور اس conception کا جو product ہے جب وہ آ کر uterus میں اپنے آپ کو attach کر لیتا ہے that attachment is known as implantation اور implantation وہ step ہوتا ہے جہاں سے pregnancy start ہوتی ہے تو ہم female کو pregnant تب کہنا شروع کرتے ہیں جب اس کے اندر implantation ہو جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ conception ہو جاتی ہے sperm اور ovum مل جاتے ہیں zygote بن جاتا ہے zygote کے بعد morola بھی بن جاتا ہے morola کے بعد blastola بھی بن جاتا ہے لیکن یہ جو blastola ہے یہ اپنے آپ کو اگر attach نہ کر پائے یعنی کیا نہ ہو سکے implantation نہ ہو سکے تو یہ female کی body سے باہر چلا جائے گا تو اس condition کے اندر female pregnant نہیں ہوگی implantation وہ process ہوتا ہے implantation وہ step ہوتا ہے جو کہ pregnancy کا start ہمیں بتاتا ہے تو تین terms ہو گئی pregnancy کی term ہو گئی ٹھیک ہے implantation سے start ہو رہی ہے implantation کی term ہو گئی اور conception کی term ہو گئی جسے ہم کہتے ہیں gestation یہ کچھ لوگ سے gas station بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ gestation gestation پڑھا جاتا ہے gas station نہیں now gestation جسے کہتے ہیں یہ وہ point ہے جو conception سے لے کر repregnancy سے نہیں conception سے لے کر یعنی fertilization سے لے کر جو اس کا ہوگا birth تک کا delivery تک کا جو time ہوتا ہے یہ پورا time کہلاتا ہے gestation اور یہ around 270 days کا ہوتا ہے جو کہ تقریبا 9 months بنتے ہیں تو 9 months جو کہ pregnancy کا period ہوتا ہے یہ commonly gestation کہلاتا ہے اور یہ pregnancy سے پہلے سے count کیا جاتا ہے یعنی جب sperm اور وہ ملے تھے fertilization ہوتی اس fertilization سے لے کر اس conception سے لے کر baby کی birth تک جو پورا phase ہے پورا وقت ہے یہ gestation کہلاتا ہے یہاں پر لے گرافین فالیکل کے اندر یہ گرافین فالیکل یہاں پہ rupture ہوا یہ ovum یہاں سے باہر آیا یہ ovum یہاں سے جا رہا ہے یہ فیلوپین تیوب ہے تو اس فیلوپین تیوب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو sperm پہنچ گیا ہے یہاں پہ اس اس area میں کہیں پر fertilization ہوئی zygote یہ ایک سیل تھا یہ دو سیل بنے اس کے آسوری یہ دونوں نیوکلیس ہیں آہ اس کے ایک sperm کا نیوکلیس ہے اور ایک ovum کا نیوکلیس ہے یہ zygote ہے zygote کے بعد یہ پہلا cleavage ہوا دو سیل بنے اس کے بعد چار سیل بنے آہ مورولا بنتا ہے مورولا کے بات بلاسٹوس بنتا ہے بلاسٹولا بنتا اور وہ آ کر اپنے آپ کو اٹیج کرواتا ہے آہ یوٹرس کی وال کے اندر this step is known as implantation اور یہاں سے پیگنیس سے start ہوتی ہے جو gestation کا phase ہوتا ہے جو gestation کا time ہوتا ہے وہ یہاں سے start ہوتا ہے جسے آپ conception کا نام دیتا ہے now let's talk about the placenta placenta کا تھوڑا سا introduction ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی دیکھا placenta ہے کیا میں نے بتایا تھا آپ کو جن کے اندر internal fertilization ہوتی ان کے اندر مدر اور بیبی کے درمیان ایک connection ہوتا ہے چیزیں مدر کی باڈی سے کر کے بیبی کی باڈی میں جاتے بیبی کو اٹیش کر کے رکھتا ہے مدر کی باڈی سے چیزیں بیبی کے کام کی آکسیجن ہیں وہ تمام چیزیں بیبی پروٹیکٹیڈ رہتا ہے اس کا امیون سسٹم تو ورک نہیں کرتا لیکن مدر کی باڈی میں جتنی بھی انٹی باڈی بنی ہوتی لائف ٹائم کے بیبی کی باڈی سے کیا جاتا ہے بیبی کی باڈی سے جتنا ویس بنا رہے ہیں چونکہ بی ویس چارج نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک کلوز سپیس کے اندر ہے تو جتنا بھی ویس مٹی رہے ہیں پلیس کر کر جاتا مدر کی باڈی میں مدر کے پاس جو کر ریٹری سٹرکچرز ہیں جو کیڈنیز ہیں وہ ان تمام ویس کو فیلٹر آؤٹ کرتی ہیں اور یورین کے اندر باڈی سے باہر نکال دیتے ہیں اچھا مزی کی بات یہ پلیس 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 اتنی دیر 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 جس کی بلد نہیں جا سکتا میں مٹیریل کی بات کر رہا ہوں آکسیجن کر 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 سکتا یہ ہمارے پاس بیبی ہے یہ پلیس 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 ایک ایسی ونڈو ہے جس کے ذریعے کچھ مٹیریل جہاں وہ کراس کر کر جا رہے بات جو بلد ہے وہ کراس کر کے نہیں جاتا کیوں کیونکہ بلد ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اگر ڈیفرنٹ بلد جو ہے وہ باڈی کے اندر آجا تو ریاکشن ہو جاتا ہے چپٹر نمبر سیکنڈ ہے چپٹر نمبر ایٹ کے اندر آپ پڑھتے ہیں ایک کنڈیشن جسے ہم کہتے ہیں ایریتھرو بلاس ٹوسیس فیٹیلیس ایریتھرو بلاس ٹوسیس فیٹیلیس ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس کے اندر مدر کا بلد ہے وہ نگیٹیف ٹائپ ہوتا ہے کوئی بھی نگیٹیف ٹائپ اور جو بیبی کا بلد ہوتا ہے وہ پوزیتیف ٹائپ ہوتا ہے اور بلد کی مکسنگ اگر ہو جائے نا تو جو مدر ہے وہ انٹی باڈیز بنانا شروع کرے گی ایسی انٹی باڈیز جو بیبی کے بلد کو جا کر دی گی بلد کبھی بلد بلد ہے وہ یہاں سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے مدر کے بلد میں اسے مٹی ریل نکلتا ہے بیبی بلد میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ بیبی تک بہنچ جاتا ہے بیبی کے بلد میں جتنا بھی ویسٹ آیا وہ cross کر کے مدر کے بلد میں آ جاتے بلد کے جو سیلز ہیں وہ cross کر کے کبھی نہیں جاتے ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا ہمارے پاس اس کے علاوہ جو پلیسنٹا ہے وہ ہرمون بھی سیکریٹ کرتا ہے ایک ہرمون جس کا نام آپ نے سنا ہوا ہے پرو جس سیکریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کورپس لوٹیم سے اگر اس ڈائیگرام کے اندر ہم دیکھیں تو جب یہ جب یہ باہر چلا جاتا ہے تو جتنا بھی بچہ کچھ مٹیریل ہے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے کورپس لوٹیم کے اندر یہ وہ سٹرکچر ہے جو کرتا ہے پرو جس ٹران یہ ہوتا ہے کہ یہ جو یوٹرس کے اندر جتنے بھی چینجز آئے ہیں ان چینجز کو برقرار رکھنا کب تک منسل سائیکل کے اند تک اور اگر فرٹلائزیشن ہو جاتی ہے اگر سپرم آجاتا ہے جیسے کہ اس کنڈیشن میں ہو جائے تو یہ مسلسل پروڈیوس کرتا رہتا ہے پروڈیس کیونکہ پروڈیس کا کام ہوتا ہے یوٹرس کے اندر جتنے بھی چینجز آئے ہیں انہیں برقرار رکھنا زائے انہیں سے بچانا جو جب فیمیل پیگننٹ ہو جاتی ہے تو پروڈیس کر رہا ہوتا ہے لیکن آگے جا کر پلیس پلیس سٹارٹ کرتا تاکہ وہ مینٹین کر سکے پریگننسی اور تب جو ہے وہ کورپس لٹیم ڈیجنریٹ ہو سکتا ہے کورپس لٹیم کا کوئی کام نہیں ہے اس کے علاوہ پلیس سٹارٹ ایک اور ہرمون سکریٹ کرتا ہے جس کا نام ہے بیٹا ایس سی جی بیٹا ایس سی جی ہیمن کوریونک گونیڈو ٹرپن ہیمن کوریونک گونیڈو ٹرپن یہ وہ ہرمون ہے جو کہ پریگننسی ٹیس کٹ چیک کرتی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ چیک کرنے کے لئے ایک کٹ آتی ہے جو کٹ جس ہرمون کو ٹیس کرتی ہے فیمیل کے یورن کے اندر ہرمون ہوتا جب فیمیل پریگننٹ ہوں گی ہمارے پاس تین کلاسز ایسی ہیں جنہیں ہم ایمی 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 ایم ایم اس کے اندر فشیس اور امفیبیونز آتے ہیں تو ریپٹائلز برڈز اور ممبلز ان کے پاس ایک ایکسٹرہ ایمبریونک ممبرین ہے ایمبریو کے اراؤن ایک ممبرین ہے جو کہ ایمبریو کو بلکل سراؤن کر لیتی ہے یہ ایم نیون کہہ لاتی ہے اچھا یہ جو ایم نیون ہے اس کے اور بیبی کے درمیان میں ایک فلویڈ آ جاتا ہے تو جب یہ فلویڈ فل بن جاتی ہے تو یہ ایم نیون سیک کہلاتا ہے تو انیشل اب یہ ایک ممبرین ہے اور یہ درمیان میں بھی 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 ہے جب اس کے اور ایم نیون کے درمیان میں فلویڈ بھر جائے گا تو اسے آپ خالی ممبرین نہیں کریں گے بلکہ یہ جو پرپس آف ایک بیبی کو نہلہ رہا ہے تو ایک تو یہ بیبی کو مائس رکھتا ہے دوسرا یہ فلویڈ ہے جس کے اندر بی بی جو ہے وہ تیار رہا ہے تو آپ کو پتا ہے وارٹر کے اندر اگر کوئی چیز پڑی ہو تو وارٹر اس کا جو ویٹ ہے اسے بیلنس کرتا ہے تو بالکل اسی طرح سی جو ایم نیوارٹک فلویڈ ہے یہ کشن کی طور پر بیہیو کرتا ہے اور بی بی کو انجری سے بچاتا ہے بی بی کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے یعنی اگر مدر کی باڈی سائیڈ میں موو کرے یا آگے پیچھے موو کرے تو بی بی جو ہے وہ وال سے نہیں ڈکر آئے گا یہ جو ایم نیوارٹک فلویڈ ہے یہ ایم نیوارٹک فلویڈ ہے یہ ایب دومینل وال اور بی بی کے درمیان میں موجود ہوگا تو یہ کشن کی طرح ہوتا ہے یہ بی بی کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے اچھا ایم نیون کی علاوہ دو میمبرینز اور ہیں جنہیں ہم ایکسٹرائی ایم بریونک کوٹس کا نام دیتے ہیں ایک کو نام دیا جاتا ہے کوریون کا اور ایک کو نام دیا جاتا ہے ایلن ٹویس کا ان کے بارے میں ڈیٹیل آپ کی بک کے اندر نہیں دیوی لیکن میں تھوڑا سا بتا دوں اس ڈائیگرام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو تینوں ایکسٹرائی ایم بریونک ممبرینز مل جائیں گی یہ چک کا ایم بریو ہے اور یہ انسانوں کا ایم بریو ہے انسانوں کے ایم بریو کے اندر اگر آپ دیکھیں اندر تو یہ بیچ میں جو موجود ہے یہ بی بی ہے یہ جو لیئر آپ کو نظر آرہی ہے پوری جو کہ بیبی کو سراؤنڈ کر رہی ہے یہ بلو کلر کی this لیئر is known as the amniion اور اس کے اور بیبی کے درمیان میں یہ پوری جو ہے یہ fluid fluid cavity ہے یہ amniotic sac کہلائے گا اور یہ جو fluid ہے یہ amniotic fluid ہے now alan toys کہاں ہیں اور koreon کہاں ہیں تو koreon یہ پیچھے والی جو لیئر آپ کو نظر آرہی ہے یہ لیئر پوری جو پنگ کلر کی بنی ہوئی ہے this is called koreon اس نے بھی embryo کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے اور یہ جو green color کا structure آپ کو نظر آرہا ہے this is known as the alan toys غور اگر آپ کریں تو alan toys جو ہے اس سے اور یہ جو ایک structure ہوتا ہے جسے ہم یوک سیک کا نام دیتے ہیں جس میں nutrients ہوتے ہیں ہمارے تو ان دونوں کے ملنے سے ہمارے پاس ایک rope like structure بنتا ہے that is known as umbilical cord جس کے بارے میں میں نیکس بات کرنے لگا ہوں تو جو alan toys ہے وہ آگے جا کر umbilical cord بناتا ہے اور یہ جو koreon ہے یہ والی جو لیئر ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا structure جو آپ کو نظر آرہا ہے this is the placenta اس placenta کے دو parts ہیں ایک وہ portion ہے جو کہ baby کی طرف ہے یہ جو pinkish آپ کو نظر آرہا ہے یہ baby کی طرف والا portion ہے یہ کہلاتا ہے fetal portion اور ایک وہ portion ہے جو mother کی طرف والا ہے یہ جو reddish آپ کو نظر آرہا ہے یہ کہلاتا ہے maternal portion جو mother کی side ہے تو baby کی side والا جو portion ہوتا ہے placenta کا وہ اسی لیئر سے بنتا ہے جس کو آپ koreon کا نام دیتا ہے تو اس koreon سے یہ باریک باریک finger like structure نظر آرہا ہے یہ koreonik veli کہلاتے ہیں یہ مل کر بناتے ہیں placenta جو کہ baby کی side کا ہوتا ہے یہ fetus side کا ہوتا ہے تو یہ تین جو ہیں یہ extra embryonic membranes کہلاتے ہیں ان کا کام ہے protection provide کرنا nutrition کے اندر help کرنا اور excreation کے اندر because ellen toys emblyical cord بند رہی ہے emblyical cord پہلے بڑھا دن پر آپ کو سمجھ آ جائے گا now this is the diagram of an actual placenta یہ جو آپ کو pie shape structure نظر آرہا ہے بڑا سا یہ پورا red color structure ہے this is the placenta یہ attach ہوتا ہے uterus کی wall سے baby کو attach کروا کے رکھتا ہے اور اس کے اور baby کے درمیان میں یہ ایک rope like structure ہے جو کہ پیدائش کے وقت بھی کیا جاتا ہے یہ rope like structure جو ہے یہ کہلاتا ہے emblyical cord so now let's talk about the emblyical cord emblyical cord ایک رسی کی طرح کا structure ہوتا ہے جو کس سے بنتا ہے ایک extra embryonic membrane سے وہ extra embryonic membrane کون سی ہے اسے ہم نے نام دیا تھا ellen toys تو ellen toys اور yoke sack کا جو بچہ کچھ apart ہے وہ مل کر بناتے ہیں emblyical cord now emblyical cord کا function کیا ہے emblyical cord connect کرواتی ہے baby کو placenta کے ساتھ لیکن baby اگر میں آپ سے کہوں کہ baby mother کے ساتھ کس کے through connected ہے تو وہ ہم کہتے ہیں placenta کے through placenta جو ہے وہ بیبی کے درمیان connection ہے but placenta سے جو چیزیں cross کر کے آتی ہیں وہ directly baby تک نہیں جاتی ہیں بلکہ وہ ایک bridge کے ذریعے جاتی ہیں وہ ایک راستے کے ذریعے جاتی ہیں وہ ایک pathway کے ذریعے جاتی ہیں وہ جو bridge ہے جو کہ placenta کے اور baby کے درمیان میں ہے وہ bridge کہلاتا ہے emblyical cord یہاں اگر آپ دیکھیں کہاں چلاتا تھا یہاں یہاں تو یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے structure this is the placenta ٹھیک ہے یہاں پر mention بھی ہے اور اس سے یہ جو آپ کو rope like structure جو کہ baby کے belly button کے اندر جاتا وہ نظر آرہا ہے this is known as the emblyical cord emblyical cord کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے تو emblyical cord کے اندر blood vessels ہوتی ہیں یہ emblyical cord ہے تو اس کے اندر artery ہوگی اور اس کے اندر vein ہوگی ٹھیک ہے یہ artery اور vein ہی ہوتی ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ baby کے جو blood ہے وہ baby کی side رہے گا اور mother کا blood ہے وہ mother کی side رہے گا تو یہ جو arteries ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ blood آئے گا placenta تک اور جو وہ ہے material ہے وہ لے کر جائے گا baby کی body کے اندر تو یہ جو arteries یا یہ جو veins ہوتی ہیں یہ پائی جاتی ہیں اس emblyical cord کے اندر اور یہ basically provide کرتا ہے pathway یا یہ supply line بنتا ہے کس کے درمیان embryo کے درمیان اور mother کے درمیان ٹھیک ہے چیزیں cross کر کے کس کے through آتی ہیں placenta کے through آتی ہیں لیکن baby تک پہنچنے کے لئے انہیں کس کے through جانا پڑے گا انہیں emblyical cord کے through جانا پڑتا ہے یہ وہ connection ہے جو کہ baby اور placenta کے درمیان میں ہوتا ہے اور birth کے بعد یہ connection کٹ کر دیا جاتا ہے جب کٹ کر دیا جاتا ہے تو supply line کٹ ہو جاتی ہے now let's talk about birth birth کیا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ جو human ہیں ان کے اندر جو gestation کا پیریڈ ہوتا ہے وہ 9 month ہوتا ہے جو کہ around 270 days کے قریب بن رہا تھا جب یہ 9 month complete ہو جاتے ہیں تو female کا جو structure ہے جو body کے اندر جو structure جس کے اندر baby develop ہو رہا تھا جسے uterus کا نام دیتے ہیں اس کے جو muscles ہیں آپ نے پڑھا ہوگا uterus کا structure اس میں ایک لیئر ہوتی ہے جسے myometrium کہتے ہیں تو وہ myometrium muscles سے بنی ہوتی ہے وہ smooth muscles ہوتے ہیں جو کہ contract کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ جو myometrium کے muscles contract کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ جو strong contractions ہیں جب یہ start ہو جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ female labor کے اندر ہے شروع کی جو contractions ہوتی ہیں وہ weak ہوتی ہیں female کو پتہ لگتا ہے کہ uterus contract کر رہا ہے پھر وہ hospitals کی طرف جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ contractions جو ہیں یہ strong سے strong ہوتی جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں female جو ہے یہ labor میں ہے جب contractions start ہو جاتی ہیں تو female labor میں آ جاتی ہے اچھا اب یہ جو contractions ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں یہ کون کروا رہا ہے تو ایک ہارمون ہوتا ہے جو کہ آپ نے پڑھا ہے pituitary gland کے posterior lobe سے آتا ہے that hormone is called oxytocin یہ oxytocin release ہوتا ہے pituitary gland سے اور یہ more and more amount اس کا increase ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو uterus کے muscles ہیں وہ strong سے strong contractions produce کرتے جاتے ہیں تو یہ جو contractions ہیں یہ جو labor ہے یا جو contractions ہیں اس کا جو end result ہوگا وہ end result basically birth ہوگا یعنی baby جو ہے وہ mother کی body سے بہار آئے گا جسے آپ delivery کہتے ہیں یا اسے ہم birth کا نام دیتے ہیں اچھا اب جب baby mother کی body سے اور baby mother اور baby کے درمیان جو connection ہے placenta placenta کے ساتھ جو umbilical cord ہے placenta تو mother کی body میں یہ ہے ابھی جو umbilical cord ہے وہ baby کے ساتھ body سے بہار آ جاتی اندر بھی connected ہوتی ہے اور بہار بھی آ جاتی ہے تو اسے cut کر دیا جاتا ہے تو اس umbilical cord کو جب cut کر دیا جائے گا تو جو baby کو nutrition وغیرہ مل رہی تھی جو oxygen وغیرہ مل رہی تھی وہ supply جو ہے وہ cut ہو جائے گی اب وہ mother سے directly جو nutrition ہے وہ اسے نہیں مل رہے تو oxygen تو اسے مل جائے گی environment سے کیونکہ baby body سے بہار آنے کے بعد جو ہے وہ خود صرف سانس لیتا ہے اس کے lungs جو ہیں وہ functional ہو جاتے ہیں تو oxygen وغیرہ تو مل جاتی ہے اب جو food ہے جو nutrition ہے اس کے لیے baby dependent ہوتا ہے کس کے اوپر mother کے milk کے اوپر یہ milk جو ہیں یہ produce کرتے ہیں memory glands تو baby کو جو further nutrition ملے گی وہ ان memory glands سے ملے گی یہ جو process ہے کہ جس کے اندر mother feed کرواتی ہے baby کو یہ process کہلاتا ہے lactation یا اسے nursing کا نام بھی دیا جاتا ہے تو ایسی mothers جو ہیں وہ lactating mothers کہلاتی ہیں یا nursing mothers کہلاتی ہیں جو اپنے baby کو جو milk ہے وہ feed کرواتی ہیں اب یہاں پر چار hormones جن کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے دیکھیں during the pregnancy جب pregnancy چل رہی تھی تو کسی بھی pregnant female کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے جو breast کا size ہے وہ enlarge ہو جاتا ہے اس کا reason ہے اس کا reason یہ ہے کہ during the pregnancy during those nine months جو estrogen ہے اور progestron یہ دو hormones جو کہ female کے hormones ہوتے ہیں یہ دو hormones جا کر memory glides کے پر work کرتے ہیں اور انہیں develop کرواتے ہیں ان کا number جو ہے وہ increase کرواتے ہیں اندر جو milk producing structures ہوتے ہیں ان کا number increase کرواتے ہیں تو یہ دو hormones جو کہ during the pregnancy work کر رہے تھے ان دو hormones کے علاوہ ایک اور hormone ہے جس کا نام ہے پرولیکٹن پرولیکٹن وہ hormone ہے جو کہ بچیوٹری glides سے آتا ہے بچیوٹری glides کے anterior lobe سے آتا ہے پرولیکٹن جو ہے یہ بھی pregnancy کے دوران release ہوتا ہے more and more increase ہوتا جاتا ہے اور یہ جا کر memory glides کے پر work کرتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے milk کی production تو دو hormones جن کا نام تھا estrogen اور progestron انہوں نے جا کر جو memory glides وہ develop کرواتے ہیں during the pregnancy ان کا number increase کرواتے ہیں اور جو پرولیکٹن ہے وہ جا کر memory glides سے produce کرواتا ہے تو pregnancy کے دوران جو ہے وہ milk production start ہو جاتی ہے but ابھی اس milk کے اوپر feed کرنے والا baby جو ہے وہ deliver نہیں ہوا تو وہ milk جو ہے وہ store ہوتا جاتا ہے اندر now release of milk کب ہوتا ہے تو جب baby deliver ہو جاتا ہے deliver ہونے کے بعد جب وہ suck کرتا ہے nipples پر جب وہ suck کرتا ہے female کے breast پر تو وہاں سے ایک reflex ہوتا ہے جو sucking reflex کہلاتا ہے basically ہوتا یہ ہے کہ baby کے suck کرنے پر جو neurons ہیں ان کے through message جاتا ہے پچیوٹری gland کے پاس اور پچیوٹری gland کا جو posterior lobe ہے وہاں سے ایک hormone release ہوتا ہے جس کا نام oxytocin oxytocin وہی hormone تھا جو labor کروارا تھا جو uterus کی contractions کروارا تھا یہی oxytocin جو breast ہے ان سے milk release بھی کرواتا ہے چار hormones جو کے work کرتے ہیں memory glands کے اوپر estrogen progestron کا کام ہوتا ہے ان کی development prolectin کا کام ہوتا milk production اور oxytocin کا final کام ہوتا ہے جب baby شک کرتا ہے تو یہ milk کو release کرواتا ہے now the last topic جو کہ اس ویڈیو کا ہے یہ related نہیں ہے بھٹ یہ topic ہے test tube babies اب test tube babies کیا ہے بھئی تو ایسے babies جو کے test tube کے اندر produce کیا جاتے ہیں جن کا initial stage ہوتا ہے وہ test tube کے اندر کیا جاتا ہے یا جن کا fertilization والا step ہے test tube کے اندر کیا جاتا بھئی اس process کا نام in vitro fertilization بھی ہے دیکھیں بھئی normally کیا ہوتا ہے انسانوں کے اندر جو male ہے اس کے اندر sperm produce ہوتے ہیں female کی بھائی میں transfer کرتا ہے اس کے نتیجے میں بنتا ہے zyigore اور zyigore آگے جا کر embryo میں convert ہوتا ہے اور یہ پورا uterus کے اندر develop ہوتا ہے for nine months کے بعد یہ baby deliver ہوتا ہے کچھ couples ہوتے ہیں جن کے اندر یہ process نہیں ہو پاتا یہ پرس اس پرم اور اور ملنے والا جو process ہے یہ نہیں ہو پاتا یعنی ان کے اندر fertilization نہیں ہو پاتی خود سے پہلی بات تو وہ couples جن کے اندر بچے نہیں ہو سکتے تو ایسے couples ہیں وہ infertile کہلاتے ہیں یہ process infertility کہلاتا ہے اب یہ بچے نہ ہونے کے different reasons ہو سکتے ہیں there are many reasons ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ male کے اندر جو fluid release ہو رہا ہے وہ fluid تو ہے لیکن اس ریزن بیٹ یہاں پر ہم جس ریزن کی بات کر رہے ہیں جس ریزن کو treat کیا جا سکتا ہے جس infertility کو treat کیا جا سکتا ہے یہ وہ infertility اور سپرمز جہاں وہ اس direction سے ہوتے ہو او تک جاتا ہے اچھا اب یہ جو راستہ ہے اس کے اندر اگر بلاکج ہے usually دیکھیں male کے اندر تو بلاکج نہیں ہوگی female کی body میں female کا جو ovum ہے وہ travel کر کے آتا ہے اس oviduct سے فیلوپین ٹیوب سے سپوز اسی چیپٹر کے اندر آپ بیماری پڑھیں گے جس کے نام ہے gonorrhea جو ہے یہ female کے اندر اگر ہو تو یہ فیلوپین ٹیوب کے اندر زخم کر دیتا ہے جس کی ورہ سے فیلوپین ٹیوب بند ہو جاتی ہے بلاکج ہو جاتی ہے جس کی فیمیل انفرڈائل ہو سکتی ہے تو اگر یہ بلاکج ہو گئی ہے تو یہاں سے ovum پروڈیوس تو ہو گا یہ بلکل ہیلدی ovum ہے یہ پروڈیوس ہو گا لیکن یہ 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 پہنچے گا اور sperm جو ہوتا وہ یہ دونوں مل نہیں پارے ہیں دونوں نارمل sperm بھی نارمل ہے بس یہ دونوں جو ہیں یہ آپس میں فیوز نہیں ہو پارے فیوز نہیں ہو پارے کنسپشن نہیں ہو پارے اور ظاہر ہے جب تک کنسپشن نہیں ہو گی تب تک implantation نہیں ہو جب تک pregnancy نہیں ہو گی تو ایسے infertile couples جن کے مسئلہ obeduct کی blockage کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے sperm ovum تک پہنچ نہیں پاتا اس کو treat کرنے کیا یہ جاتا ہے کہ sperm اور ovum کو body سے باہر fuse کروائے جاتا ہے یہ process کہ in vitro fertilization in vitro کا مطلب ہوتا ہے outside the body in vivo inside the body تو یہاں پر in vivo نہیں ہو رہی اسی لئے کروائی جاری ہے in vitro اب یہ in vitro کہاں کروائی جاتی ہے تو lab فیمیل ہے اس کی ovary سے اس سائیڈ جو ہوتے ہیں جو gamut ہوتے ہیں ان کو سکھ یا تو test tube کے اندر یا پھر اس dish کے اندر یہاں پھر zyigote بن جاتا ہے وہ zyigote divide ہوتا ہے cells کا چھوٹا سا structure بن جاتا ہے and then یہ product ہے جو conception کے natیجے میں بنا ہے اس کو uterus کے implant کیا جاتا ہے اس کو uterus کے اندر چھوڑ دیتے سے fertilization کے بعد ہوتی ہے یہ baby پورے 9 من یہاں پر develop ہونے کے بعد اس طریقے سے پیدا ہوگا اس طریقے سے normal بچے پیدا ہوتے ہیں تو صرف ایک point جو تھا وہ الگ تھا اس کے اندر وہ جو sperm اور ovum body کے اندر fertilize نہیں ہو پا رہے تھے انہیں body کے تھا کہ ان کو fertilize کروایا گیا تھا body سے باہر کروا کے اس کے بعد انہیں implantation کے اندر چھوڑا گیا تھا اچھ اب اس test tube babies کے اندر ایک جو problem آسکتی وہ یہ آسکتی ہے کہ جب آپ وہ بناتے ہیں جو product of conception بناتے جو zyigode بناتے جو embryo بناتے چار بنایا ہیں تو یہ بھی chances ہیں کہ وہ 3 4 ایک ساتھ جا کر فیوز ہو جائیں تو ایک ساتھ چار بچے پیدا ہو سکتے ہیں ملٹیپل pregnancy جو ہے نا یہ اس کا ایک problematic ہے ایک problem ہے جو سکتی ہے ایک ساتھ جو 2 3 4 بچے جو پیدا سکتے سارے